میرا سوال کوٹا سسٹم کے حوالے سے ہے کہ کوٹا سسٹم صرف کراچی کے لیے کیوں ہے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سنا کہ اسلام آباد کے لیے کوٹا سسٹم ہے یا لاہور میں کوٹا سسٹم ہے یہ صرف کراچی میں کیوں ہے اور یہ کب سے ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی لمبی بات ہے اس کے لیے بارہ منٹ کی ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں جس میں نے کوٹا سسٹم کی تاریخ بیان دی ہے لیکن مختصر بات یہ ہے کہ ملازمتوں کا کوٹا سسٹم تھا یہ صرف وفاقی وفاق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ اس میں جتنی ملازمتیں ہوتی تھیں اس کے لیے کوٹا سسٹم تیہ ہوا تھا ایک جب پاکستان بنا تھا اس وقت تیہ ہوا تھا کہ تمام جو اس وقت مشردی پاکستان مغرب پاکستان دو ہوتے تھے پھر جو امیگرنٹس آئے تھے ظاہرے سب گھر بار تعلیم والی ہم سب چھوڑ کر آئے تھے ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی کوئی اپنی زمین کیسے چھوڑ سکتا ہے ابھی بھی سوچیں ہم تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ خودانہ خاصتہ میں پاکستان چھوڑے کے کہیں جانا پڑے کتنا مشکل ہوگا نہیں اور اس میں اہم بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں جا رہا ہوں ذرا لاور تو کراچی میں میرا گھر موجود ہے یا کوئی دہات میں آدمی ہوتا ہے اس کی زمین ہوتی ہے تو وہ کسی شہر میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مستقل پتہ وہاں ہوتا ہے وہ اپنا مستقل پتہ چھوڑا ہے وہ اپنی زمین چھوڑا ہے اور ان کو یہ بات پتا تھے جب وہ پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے تو ان کو یہ بات پتا تھی کہ ہمارا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا دنیا میں ایسا موجزہ کبھی نہیں ہوا ایسی قربانی کبھی کسی نے نہیں دی ہمارے بچوں کو ہمارے سٹیڈنٹس کو تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی قربانی کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے ہمیں تو پلیٹ پر رکھ کر مل گیا انہوں نے بہرحل وہ یہاں پر آئے تو امیگرنٹس کا ایک کوٹا ہوتا تھا تاکہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے ان کو ملازمتوں میں حصہ دیا جائے پھر اس کے بعد جب پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا ملک چھوڑ گیا انیس سو تہتر میں تہتر قائن آپ نے سنا ہوگا کافی تو انیس سو تہتر میں ایک جو ہے کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ پاکستان کو ایک دستور ملنا چاہیے ساری پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ چیزیں لوگوں نے اس طرح کی بھی کی تھی کہ میری رائے یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں پاکستان کو ایک دستور تو مل جائے انیس سو تہتر میں یہ بات ہے ہوئی کہ وفاقی ملازمتوں میں کوٹا ہوگا کچھ آبادی کچھ ایریا کچھ اس کی حالات دیکھتے ہوئے پرسنٹیج تھے ہوئی کہ پنجاب کا کوٹا اتنا ہوگا کے پی کا اتنا ہوگا اس وقت سرحب کلاتا تھا وہ سندھ کا اتنا ہوگا اور بلوٹستان کا اتنا ہوگا لیکن سندھ میں یہ بات آئی چونکہ یہاں حکمرانی پیٹس پارٹی کی تھی تو یہاں یہ بات آئی کہ جو وفاقی حکومت کا کوٹا یا سترہ پرسنٹ تھا یا جتنا بھی تھا اس میں شہری اور دہی کی تقسیم ہونی چاہیے اس وقت یہ سوال ہوا کہ بھئی آپ میرٹ پہ رکھیں جتنی بھی مسئلہ نہ کر سو ملازمتیں ہیں تو سترہ آ رہی ہیں صوبے سندھ میں پنجاب میں اگر پچاس آ رہی ہیں تو وہ پچاس پورے پنجاب کے میرٹ کی بنیاد پر ہیں سرد میں آ رہی ہیں تو سرد کے میرٹ کی بنیاد پر ہیں بلوٹستان میں آ رہی ہیں تو بلوٹستان کے میرٹ لیکن سندھ کی انہوں نے کہا کہ چو کے ڈپرائیوڈ ایریا ہے دہی اور وہ ساٹھ فیصد ہیں تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ دس سال کے لیے چیز ٹیک کر لیتے ہیں اور دس سال کے بعد ہم اس کو ریوائز کر لیں گے پھر میرٹ پر کر دیں گے اس پر سب نے کہا کہ ہاں چلیں یہ بہت معقول بات نہیں ہے دہی آبادی بہت خراب آلات میں ان کو ایڈوکیشن کی بنیادی فیسیلٹیز نہیں ہیں ملازمتیں وہ کیسے آگے بڑھیں گے ان کو یہ سہولت فرام کر دی گئی لیکن دس سال کے بعد اس میں مزید دس سال کے لیے اضافہ ہو گیا پھر اس کے بعد بیس سال کے لیے مزید اضافہ ہو گیا چالیس سال ہو گیا یہ پہلا اضافہ جو تھا وہ جنرل زیا صاحب نے کیا تھا اس میں ماشاءاللہ کی حکومت کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا پھر اس کے بعد بیس سال کے لیے جو اضافہ ہوا نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ عمران خان صاحب اور ایمکیوم نے مل کر کیا اور وہ کتنے سے کوا وہ لا متنائی مدد کے لیے اللہ حکم انلیمیٹڈ اور کس نے پتا ہونی چاہیے نہ بھائی یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی وفاقی کابینہ نے منظوری دی اس میں ایک آئین کی شرط ہوتی ہے ٹو تھر میجورٹی سی ایک کلاوس پاس کرنی ہوتی وہ بھی نہیں کی انہوں نے ایس آروں کے ذریعے کر دیا یعنی ایک آرڈر کے ذریعے سے اور اس میں ایمکیوم اور پی ٹی آئی نے مل کر غیر مہینہ مدد کے لیے اس کوٹر سسٹم میں اضافہ کر دیا ہے میری بات اگر غلط ہو تو بتا دیں کہ نہیں کیا ہم یہ کہتے ہیں ہمارا پوائنٹ آب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آبادی کا ریشو بھی تبدیل ہو گیا تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے یہ زیادتی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو دہی آبادی کے اندر ہے انہیں اپگریٹ کیوں نہیں کرتے آپ آپ ان کو میریٹ پہ لے کر کیوں نہیں آتے پچاس سال گزار دیا آپ نے پچاس سال میں ان کو میریٹ پہ کیوں نہیں لے کر آئے جبکہ ساری نمائندگی پچاس سال میں یہی وڈیرے جاگردار حکومت میں تو یہ وڈیرہ خود اپنے ہاری کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور اس کو خیرات دے گا حق نہیں دے گا یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا